پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداون کے پاس لیا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لیا اور خداون نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا پر کائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا اس لیے کائن نہائیت غزبناک ہوا اور اس کا موں بگڑا اور خداون نے کائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا موں کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاک ہے پر تو اس پر غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے گا اس سے سات گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خداون نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو کائن خداون کے حضور سے نکل گیا اور اردن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقہ کی طرف جا بسا اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے اراد پیدا ہوا اور اراد سے مہیل پیدا ہوا اور مہیل سے متوسائل پیدا ہوا اور متوسائل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بحال آیا ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلہ تھا اور ادا کے یابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یابل تھا وہ بین بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا اور زلہ کے بھی توبل کائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نگمہ توبل کائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا اے ادا اے زلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر کائن کا بدلہ سات گناہ لیا جائے تو لمک کا ستر اور سات گناہ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عفض جس کو کائن نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزند دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یحویٰ کا نام لے کر دعا کرنے لگی